تو ہمیں کرنا کیا ہے اگر ہمیں سردرد ہے، ڈپریشن ہے، سب سے پہلے تو وجہ ڈھونڈ کے اور پھر اس کا علاج کرنے ہوگے علاج کی طریقی تو بہت قدرتی طریقی بھی ہے اور ہیلوپیتک بھی ہے، ہمیپیتک بھی ہے اور یہ سمدہ ہیلنگ انیجی بھی ہے، ایچ ایم ایف بھی ہے، ہیمن میکنیٹی فورس یہ چیزیں بھی ہیں طریقے بہتیں ڈھونڈنے سے سب چیز کا علاج ملتے ہیں، یاد رکھیں سردرد کا کوئی وجہ ہوتے ہیں اور ٹینکشن کا وجہ ہوتے ہیں یہ بڑی ضروری ہے اور اپنے ماحول کو اس چیز سے اگاہ کرنا ضروری ہے ایک کال ہورٹ پہ ہیں، پھر آتے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام، کیا ساری انڈورٹ سر، کیسے آئیں؟ الحمدلاللہ کا شکر ہے کون بات کر رہی ہے؟ میں ناہیدہ بات کر رہی ہوں ناہیدہ کان سے؟ میں دہار سے بات کر رہی ہوں جی ناہیدہ، آج کے موضوع کے مطابق سردرد اور ٹینکشن کا وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ دوسری اس کی وجہ ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ زیادہ توقعات رکھنا، لیگیٹیب سوچے رکھنا، زیادہ تر وجہات یہ ہوتی ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ کی ضروری ہمیں نہیں حاصل ہوتی تو ہمیں زیادہ توقعات ہوتی ہیں کہ ہم کسی چیز کے خواہش کرتے ہیں وہ تقویتوں کا زیادہ رکھتے ہیں صحیح کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارے کنگے چڑھنا شروع ہو جانا اور اس کے بعد فر میں زرور ٹینکشن جانا ہو جاتی ہے صحیح ہماری امیدوں کے مطابق جب کوئی بات نہیں ہوتی تو فر میں تکلیف جو ہے وہ انٹر پیسک کا باعث کرتا ہے اگر یہ ہے کہ ہم پوزیٹیو اپنی سوچے رکھتے ہیں صحیح اور یہ ہے تو ہم نیتے ہم اپنی ذرہ نیچے رکھتے ہیں صحیح پوزیٹیو سوچے ہمارے ساتھ ہوں تو ایسی صورت میں نہ تکلیف رکھتا ہے اور اس تکلیف کو اپنی کو جس طرح ضرور کیا ہے میں نے صدرہ آپ کا جو طولت ہے وہ کیا تھا جی مجھے بھی اسی طرح بھی ہوتا تھا اور مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ کیس وجہ سے ہے یہ جس طرح آپ میں بیٹھ کے ہمیں ایک بیپیس طرح آپ اپنا رضاعت ہو کے بیٹھیں جی اور یہ چیز وہ بار بار جو آپ نے ہمیں سکھایا تھا جی جی ماشا اللہ اس طرح بھی کرنے سے دیکھ گئے سنگو آج پا آج پا آج پا کم ہو جاتا ہے ماشا اللہ میں نے گھر میں تجھے اپنے ہسپرن کا آپریشن ہوا تھا ان کی ایک سائٹ جو ہے وہ یہ جو ڈال ہے جو ٹھیک ہے یہ وہ نہیں کر رہی تھی انتے بالکل جو ڈال ہو رہی تھی تو وہ کیا ہے تو وہ ان کا ہو جانا ادا کے شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا جو ہے مجھے تو ابھی تو میں اپنے پر ہی وہ کر رہی ہوں کھڑا تھا جو اپنے تاتریز بھی تو ان کو جو مبور کیا ہے تو یہ ہے کہ انشاء اللہ جو ہے ابھی اوروں کو بھی سکھیں گے یہ جو اس پر بھی آپ نے بتایا ہے انشاء اللہ جو اوروں کے لئے یہ اچھے اتھابت ہوگا ماشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ اچھے دوہان جو سٹارٹ کیا ہے تو یہ ایسے وہ تو پہنے کی کیا ہے سارا کچھ جو ہے نا جے جے انشاء اللہ انشاء اللہ آپ کو اور اگر آپ ادرز کا ہیلنگ کریں گے تو وہ اور زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ بہت سے خوشیاں عطا کریں گے انشاء اللہ یہ تو دوہ سار یہ مقصد ہی یہی تھا کہ اپنے لئے اور زیادہ سار یہ تھا کہ دوسروں کے لئے جو ہے ماشاء اللہ میں آگے سے نولیج یہ مجھے جب پتا چلا تھا کہ یہ ایک نیا علم ہے نیا نولیج ہے اور اس کو سیکھنے کا مجھے شوق تھا تو حضر جی کہہ رہے تھے اتنی عمر میں تم پہچاس سار سے عمر میں سیکھ کے کیا کرو گی تو میں نے کہا کیوں نہیں میں کر سکتی جو ہے جب مجھے شوق ہے کہ یہ ایک نیا علم ہے تو یہ سیکھنا چاہیے کو دیکھنا چاہیے ملکل صحیح آپ کو دوسروں پر حتمانا چاہیے اور اس کے پوزیٹیو جو رزلٹ ہیں تو اسے اپنا یاد جائے گا تو انشاء اللہ میں اس کو جو آگے جو پیپ سے ایرتا سے وہ بھی میں نے کرتا ہے صرف کیا ہے دوسرہ اس لئے نہیں ہے کہ میں یہ چاہتی تھی کہ یہ جو ابھی میں نے کیا ہے سمجھا کیا ہے اس کے اندر میں کوئٹ ہو جاؤں اس پاس ہی طرح سے شیکھنوں اچھا 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 ہے وہ مطلع کروں آپ سے جو ہے اللہ نے آپ کو کوئی ایسا کچھ دیئے پھر اس کو اچھی طریقے سے اپلائی بھی کے اور اچھے ریزرٹ پہ ہے کچھ باتیں تو دوسرہ بتانے والی نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ اتنا اچھا ریزرٹ آیا ہے کہ بس میں دبائی جا رہی ہوں واپس ہوں تے انشاءاللہ اللہ وہ کلاسیز بھی اٹینڈ کروں گی صحیح ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بہت اچھا تینک آپ نے یاد کی ہے دوسرہ بہت شکریہ اللہ حافظ یہ رحمت ہے ہمارے دیئے رحمت ہے آپ جو ہے نا بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ اللہ حافظ جی بات ہو رہتے ہیں ہماری اور آپ کی کی ٹینشن اور سردد کا وجہ ہے اگر آپ کو ہے یا کسی کے آپ کے ادگرد کو ہے تو وجہ ڈون لے سب سے پہلے وجہ وجہ کیا ہے سردد اور ٹینشن کا کوئی نہ کوئی بیماری یا کوئی بات ہمارے لا شعور میں چپے ہوتی ہے لا شعور میں جب بات گھومتے ہیں جسے فوبیا کہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کبھی غزہ انسان نے زیادہ کھایا تو میدہ بھر گیا اور بوجھ بڑھ جاتا ہے سردرد آ جاتے ہیں ٹینشن سا ہوتے ہیں اسی طرح کبھی کبھی بھوک لگی تو بھوک کی وجہ سے بھی ٹینشن بہت زیادہ بھوک لگی تو ٹینشن ہوتی ہے یا سردرد ہوتی ہے کبھی پیاس لگی تو پانی نہیں مل رہے ہیں تو سردرد یا ٹینشن ہو رہے ہیں اور کبھی کبھی نیگیٹیو سوچتا ہے انسان عجیب سے منفی خیالات آ جاتے ہیں جس کے وجہ سے ٹینشن ڈپریشن ہوتی ہے اور کبھی کبھی کوئی دکھ کوئی بھی خودانہ خواستہ غم کوئی بھی چیز ایسا ہمیں ٹینشن اور سردرد میں مفتلا کرتے ہیں لیکن یہ سب چیزیں عارضی ہوتی ہیں ریمو ہو جاتے ہیں مگر کچھ چیزیں مسلسل رہتے ہیں تو آتے ہیں اس پہ وہ جہاد پہ پھر اس پہ جو انعلامات پہ پھر علاج پہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ ایک آل ہور پہ ہے اسلام علیکم علیکم اسلام دکٹر محمد ملٹان سے محمد عیوب جی کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں ٹوپک کی مطابق سردرد ٹینشن کا وجہ کیا ہے سب یہ بس لیول وان اور ٹو سمائی کرنے سے فرق پڑتا ہے اس سے لیول وان اور ٹو سمدہ سی جی سمدہ لیول وان اور ٹو الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے تو کس طرح کیسے لگا سیئے میسیس کو ڈپریشن پر شدید اٹھا ہے کہ زہن میں مریض ہیں ہاں 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 تو ان سے میں اپنائی کر رہا ہوں میں مسلسل لیکن میں بہت سرور ان کے ریزئرٹ آ رہا ہے استہ استہ اللہ بہتر کریں گے آپ مسلسل کرتے جائیں آپ نے صرف لیول وان ٹو فور کیے ہیں نا جی جی تو انشاءاللہ جب آگلی لیولز بھی جو بہت کرونک تیزیز ہوتی ہے بہت زیادہ کرونک تو وہ آگلی لیول سے اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتا ہے کیور کرتا ہے نا آپ کو پتا ہے جی سمدہ کی لیولز کی میں بات کر رہا ہوں اور آپ بھی آپ اس کو اپلائی کریں تو یہ کم کریں گے اور انشاءاللہ اگر آپ علاج کرتے رہیں گے تو اللہ ان کو انشاءاللہ شفاہ دیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ کرونک ڈیزیز آپ کے سامنے اللہ نے ٹھیک کیے اور کئی سالوں کی شدید ڈپریشن شدید اٹیکس جو ہوتے تھے اور اللہ ٹھیک کریں گے انشاءاللہ تو کیا سمدہ آپ دوسروں کا بھی ہیلنگ کرتے ہیں ماشاءاللہ تو ہو رہے ہیں اللہ شفاہ دیں گے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اور اگر کرونک ڈیزیز کے لیے آپ مسلسل اس کو کرتے رہیں گے تو اللہ ٹھیک کر دیں گے اور آپ نے دیکھ لیا آپ کے ساتھ اتنی لوگ تھے سو ڈیٹھ سو دو سو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں وہاں آ کے سب کو اللہ تعالیٰ نے شفاہ دیا آپ نے خود دیکھا کرونک ڈیزیز سالوں چالیس سال کی پچاس سال کی بیماریاں اللہ نے ٹھیک کی ہے تو اسے امید سے آپ نے کہنا ہے اور اللہ کہیں نہ کہے اللہ نے کوئی نہ کوئی شفاہ کا ضرور کہیں نہ کہے رکھا ہے جی کال ڈوپ ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دیں اور طاقتیں دیں عطا فرمائیں اور اسی طرح ٹینشن جو کبھی اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو بھی ٹینشن ہوتی ہے کانفیڈنس کے کمی آ جاتا ہے انسان کے تھوڑے بہت تو اس لیے اور کبھی کبھی میں خود جب آپریشن ٹیٹر میں ہوتا اگر میرا اپنا کوئی ہوتا تو یا ہوتی میں ان کو ہاتھ نہیں لگا تھا کیونکہ آپریشن میں میں شریکت نہیں کرتا اس کا وجہ کیا تھا کیونکہ میرے سے ہو سکتا تھا غلط ہو سکتا تھا میرے ہاتھ پاؤں ہو سکتا تھے کام سکتے تھے یا کچھ ایسا کچھ پاسبل تھا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جب انسان کو ٹینشن اور ڈپریشن ہوتا ہے تو اس کی کانفیڈنس میں کمی آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی ٹینشن ہو جاتے ہیں سردرد آ جاتے ہیں کچھ ایسا انکمفیٹیبل محسوس کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں میں دیکھ نہیں سکتا یا دیکھ نہیں سکتی یہ چیز وہ میری سے دیکھا نہیں جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے نا اس طرح کہ تو بھی اس صورت میں بھی کبھی کسی اور کے درد ہوتے ہیں ٹینشن ہمیں ہوتے ہیں کسی اور کے ٹینشن ہوتے ہیں ہمیں بھی ٹینشن آتے ہیں محول سے انسان اتنا انسٹالیشن ٹینشن اور سردرد کرتے ہیں کہ اس پہ ہم بات کریں گے کہ محول سے انسٹالیشن کیسے ہوتے ہیں ایک کال ہورڈ پہ ہے السلام علیکم بلکور ٹھیک کون بات کر رہی ہے سما سما کیا کہنا چاہتی ہے سردرد اور ٹینشن کا وجہ کیا ہوتی ہے سردرد اور ٹینشن کی وجہ پیادہ سوچنا یا کوئی سکر یا کوئی ایسی پرابلم جس کو ہم بلا نہیں سکتے اور آجے سردرد گزانے کمی بھی ہو سکتی ہے اس کے لئے کوئی ٹینشن دپریشن ایسی بات سے نہیں ہو سکتا ہے صحیح تو آپ کے عمر کتنے ہیں میری عمر ہے بیس سال بیس سال اچھا آواز بلکل بچیوں کا لگتے ہیں تو اس لئے آپ تو بڑی ہو گئے ہیں ماشاءاللہ تو کبھے کبھے ٹینشن ہوتے ہیں آپ کو سردرد ہاں ٹینشن تو ہر ایک کس کانک ہوتی ہے ایک زامر میکنی میری رہاں سے اگر کسی کوڈپریشن ٹینشن یا سردرد ہو تو ٹینشن نہیں رہی نہیں چاہیے کیونکہ اس سے اور بھی بہت سی پرابلم ہو سکتی ہے اور میری رہاں سے سکتا اس میں بہت بہت مصیر ہے اس میں ہر ہر بیماری میں بہت مصیر ہے سکتا اور ایک چنر ماشاءاللہ بیس سال کے عمر میں اتنی بڑی بڑی بات ہے اور اتنی اچھے بات ہیں کہ دوائی نہیں لینے چاہیے کتنی زبردست بات ہیں کہ واقعی پہلا وجہ کو معلوم کرنی چاہیے اسی وجہ کا علاج کرنی چاہیے بہت اچھی بات جو ہر بیماری کا ریزت ہو لیتی ہے ہی بھی اس کی راز کر لیتی ہے جی بلکل صحیح بلکل صحیح اچھے فرما رہی ہے بہت اچھی بات ہیں میں آپ کا بہت شکل گزاروں کہ آپ نے ہنے اس طرح کیلن سے نوازہ ہے جو وہ ایک بہت بڑی روشنی ہے ایک بہت سیدہ ارکتہ ہے جسے آپ کی دنیا کو روشنہ کروارہے ہیں اور بہت بہت زیادہ لوگ جو بہت اچھے تھے بہت بہت بریز بھی تھے ان سب کا علاج سمدہ سے ہو رہا ہے الحمدللہ ماشاء اللہ آپ نے جو سمدہ کی ہے کس مقصد کے لیے کسی کا علاج یا اپنا کوئی پرابلم تھا کیا ہم نے فیملی میں کوئی پرابلم تھا میری امی ہاں بیمار آتی تھی اور میں امی کو رات کو ہر روز با آنکے سوتی تھی لیکن ان کو شہر زر نہیں نلتا تھا ناڈی صرف راکے وہ اور جیادہ بیمار ہو رہی تھی جب وہ ہنے پیری سے دیکھا تو سب سے پہلے میری ماما آپ کے باس آئی انہوں نے کیا پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا کتنا سر زرد ہے ہماری سینلی میں ہر پرابلم اس سے حل رہی ہے اور میری ماما بیمکل ٹھیک ہوئی ہے ر نزی کنی سینلی سے ہر زر بیمار آنکہ سوشی طرح ہے ہماری مورنگ ہے ہماری ویرے مرات کے لئے رہے ہیں امیترانا فرمائی مقنیدی مجدد فورت برمات موجودہ جساری طرح ویرے سلید قلید پر مجھے جیسی نمید کردی برمات مجھے سمینار ایر آنیم اور امید روی برمات ایسان کردی ہمان کردی برمات خورتی بدفتی برمات نیرے برمات نیرے برمات نیرے نیرے برمات نیرے نیرے کے لئے مجھے یمیک یہاں کیا ہے لیکن بھی طرحے میں کوئшے مجھے ساکتے ہیں فوجاتا ہے وگنے پڑا لیمسل نوک پڑا لیمسل سمتہ موسافر پڑا لیمسل کریں پڑا لیمسل ٹھیک وانم وانتون موسیقی